موسیقی آج کا ہاتھی تحریر مائل خیر آبادم شہر میں ہر طرف یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ اللہ کی مسلحت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کون جانتا تھا کہ آج کے حاتم نے وشونات کے لئے جو قربانی دی اور پھر وشونات نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا بدلہ اس دنیا میں یہ ملے گا کہ سید صادق حسین جیسا رئیس شخص کسی درخواست کے بغیر اپنے آپ آج کے حاتم کا قفیل بن جائے گا اللہ تعالیٰ نے دوسرا بدلہ یہ دیا کہ سارا شہر آج کے حاتم کا گرویدہ ہو گیا وشونات اس کے والد پرنسپل صاحب اور پرنسپل صاحب کی بیگم یعنی آج کے حاتم کی چچی نے ایک کمرہ خاص اس کے لئے الگ کر دیا تھا جس میں وہ وشونات کے ساتھ بیٹھ کر پڑتا پرنسپل صاحب نے دن میں تیع کر لیا تھا کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں ہر اتوار کو ایک گھنٹہ ضرور دیں گے اور اس سال حاتم کو صوبے بر میں اول آنا ہے باپ آسیم صاحب کی دعا سید صادق حسین جیسے رئیس کی سرپرستی پرنسپل صاحب کی رہنمائی اور حاتم کی محنت کا فل سامنے آیا یہ دیکھ کر سید صاحب نے اسے علیگر یونیورسٹی میں داخلہ دلا دیا وہاں اسے تین وظیفے ملے تین ہزار سالانہ کا وظیفہ یونیورسٹی سے مقرر ہوا سو روپے سالانہ کا وظیفہ لیاقت انٹر کالج مقرر کیا اور ریاست کے شعبہ ترقیہ تعلیم نے دو ہزار چار سو روپے کا عزازی وظیفہ منظور کیا یہ چھ ہزار کی یافت ہوئی تو آسیم حسین صاحب نے دبے لفظوں میں سید صادق حسین صاحب سے عرض کیا کہ یہ اللہ کا فضل ہوا اب کسی اور کے امداد کی ضرورت نہیں یہ سن کر صادق حسین صاحب نے آسیم صاحب کو ڈانٹ دیا ہرگز نہیں میں اپنا ہاتھ حاتم کی ترپرستی سے نہیں روکوں گا میں کہہ چکا ہوں کہ حاتم میرا بیٹا ہے جب وظیفہ اسے ملے ہیں اس کو چاہیے کہ بیک میں جمع کرتا رہے کون جانے کل صادق حسین زندہ رہے گا یا نہیں اس کے جواب میں آسیم صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن خدا تو ان کی زبان سے پورا جملہ بھی ادا نہ ہو سکا تھا کہ ڈاکی آ گیا آسیم صاحب خاموش ہو گئے سید صاحب ڈاک لے کر دیکھنے لگے ڈاک دیکھتے دیکھتے ایک لفافے پر نظر پڑی جھٹ سے اسے اٹھایا کھولا پڑھا پھر آسیم صاحب کی طرف بڑھا دیا یہ دیکھئے حاتم کیا لکھتا ہے آسیم صاحب خط پڑھنے لگے فاداب کے بعد مضمون یہ تھا کہ یہاں آسیم کی ایک کرسٹل لڑکی ایرنا زیر تعلیم ہے وہ نہایت ذہین اور مہنتی ہے اس کے والد کا انتقال آسیم میں ہو گیا تو بیچاری کے لیے رقمانہ بند ہو گئی وہ تعلیم چھوڑ کر گھر جانے والی تھی لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ تعلیم پوری کر لے میں جو وظیفہ ہر ماں پاؤں گا وہ تم کو دے دوں گا میں آپ سے اور اببہ جان سے توقع رکھتا ہوں کہ گو میں نے آپ دونوں کے مشورے کے بغیر یہ اقدام کیا ہے پھر بھی آپ دونوں بزرگ خوش ہوں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس خط کے مضمون کو عام نہیں کریں گے میں نے ایرنا سے بھی کہا دیا ہے کہ وہ کسی سے نہ کہے الحمدللہ دونوں بزرگوں کی زبان سے نکلا سید صاحب نے جواب بسواب لکھا ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ یونیورسٹی کے حالات لکھتا رہے ہاتھیں ہر ماں خط بیجتا اس کے خط میں یہ بات خاص طور پر ہوتی کہ یونیورسٹی اخلاقی حیثیت سے پستی کی طرف جا رہی ہے یہاں تین قسم کے ذہن پائے جاتے ہیں ایک ذہن کمیونسٹوں کا ہے جو کسی اخلاقی قدر کا قائل نہیں اور وہی چھایا ہوا ہے اس کا طریقہ کار تو اور خوڑ اور بگاڑ ہے اور پالیسی یہ ہے کہ مزدوروں کو مالداروں سے ٹکرا کر سیاسی اقتدار حاصل کر لیں اس کے مقابلے میں اسلامی ذہن کے کچھ طلبہ اور ایک دو لیکچر آر بھی ہیں یہ تعداد میں بھی دھوڑے ہیں ان کی پشت بناہی کرنے والی ملک میں کوئی جماعت نہیں ان کے پاس اپنا کچھ اسلامی لیٹریچر ہے چاہتے ہیں کسی طرح یہ لیٹریچر عام ہو جائے یہ پورا من لوگ ہیں اصول پسند بھولے بھالے اور سیدھے سادے ہیں کمیونسٹوں کے مقابلے میں یہ اسلامی ذہن کی برکتوں کا ذکر کرتے ہیں اور خلافت راشتہ کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں یونیورسٹی میں یہ رجت پرست اور گدھے کہلائی جاتے ہیں یہ تیسرا گروہ ہے یہ ہر حالت میں سرکاری پالیسی کا ہمنواہ ہے یونیورسٹی کے اکثر زیمہ دار صاحبان سرکار کی چشموں اور بروح کے اشاروں پر عمل کرتے ہیں ان کی عجیب پالیسی ہے اسلام پسندوں کے مقابلے میں یہ صاحبان کمیونسٹوں سے ساز باز رکھتے ہیں لیکن کمیونسٹوں اور سرکار کی ٹکر ہو لے تو گورنمنٹ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں سید صاحب نے ایک موقع پر آسیم صاحب سے کہا میں چاہتا ہوں اسے لکھ کیونکہ وہ وہاں تعلیم حاصل کرنے گیا ہے اسے تعلیم کے علاوہ کسی اور شہر سے بلچسپی نہ ہو ٹھیک ہے نا آسیم صاحب آسیم صاحب نے رائے دی کہ اسے لکھا جائے وہ اسلامی ذہن رکھنے والے گروہ سے تعاون کرے اگر وہاں اسلامی ذہن کے طلبہ نہ پیدا ہوئے تو اس کے مسلم یونیورسٹی ہونے کے کیا مانی اور اگر کمیونسٹ آ گئے ہیں تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجے اور بہت سے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں ملک خدا تنگ نیست سید صاحب نے ایک لمبی سانس بھر کر ہاں کہی پھر خط لکھا اور اس میں اپنی رائے بھی لکھ دی اور آسین صاحب کی بھی لفافہ بند کیا اور پوسٹ کر دیا دوسرے سال ہاتم نے پھر ایک کارنامہ انجام دیا ایرنا کے لئے دلکل اسی طرح کی قربانی پیش کی جیسی اس نے مشوینات کے لئے کی تھی ہاں دونوں کہانیوں میں ان قدر فرق محسوس کیا جا سکتا ہے ایرنا کی کہانی یوں ہے کہ اسے ایک سکھ لڑکے سے دلچسپی پیدا ہو گئی لڑکا رئیس گھرانے کا تھا وہ بھی ایرنا کی طرف مائل ہو گیا لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ ایرنا یونیورسٹی میں اول آئے تو شادی ہو سکتی ہے ایرنا نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ جان توڑ کوشش کرے گی اور اس سے شادی کر کے رہے گی اور اس کے لئے اپنا مذہب بھی تبدیل کر کے اسے ایک درم قبول کر لے گی لیکن انتحان سے دو ماہ قبل اس کو اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ہاتم اس کا رستہ روک رہا ہے ہاتم ایرنا کا محسن تھا وہ اسے پانسو روپے مہانہ وظیفے کی رقم دے دیا کرتا تھا ایرنا اتنی پست ذہن نہیں تھی کہ اس کے دل میں حریف کے بارے میں حسد پیدا ہو وہ آسٹرین ہوتے ہوئے اخلاقی قدروں کو پسند کرتی تھی آج کا ہاتم اس کے پسندیدہ لوگوں میں پسندیدہ تر تھا اس نے نہایت ہی سعادت لیکن حسین طریقہ اختیار کیا کہ امتحان کے پندرہ دن باقی تھے کہ ایک دن وہ اس سے تنہائی میں ملی اس نے لجاجت کے ساتھ اپنی ساری کہانی سنائی اس کے بعد سکھ نوجوان کی شرط بھی بتا دی پھر یہ اندیشہ بھی صاف صاف دیان کر دیا کہ میں آپ کے مقابلے میں نمبر نہ لانسخ ہوں گی آپ حاتم ہیں میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس سال انتحان نہ دیں تو مجھے توقع ہے کہ میں اول آ جاؤں گی آپ اگلے سال انتحان دے دیں آپ تو اول آ ہی جائیں گے حاتم اگرنا کی کہانی سنتا رہا پھر اسے انڈھارس بندھائی اور اس کے بعد کہنے لگا مجھے جو تعلیم حاصل کرنا تھی وہ کتابی تعلیم تو میں حاصل کر چکا مجھے سیٹیفیکیٹ کی چندہ ضرورت بھی نہیں اب میں مزید اپنے خاص مطالعے سے تعلیم حاصل کر لوں گا آپ نے مجھے دیر میں بتایا آپ اگر پہلے بتا دیتی تو میں آپ کے لئے فارغ ہو جاتا میرا وقت بچتا اسے میں اپنی ذاتی مطالعے میں لگا لیتا خیر ہر بات کے لئے وقت مقرر ہے آپ اتنے نام رکھیں میں امتحان نہیں دوں گا اللہ تعالی اپنی مراد پوری کرے یہ کہہ کر ہاتم اٹھا اس نے اپنی میز پر سے ایک کافی اٹھائی دراصل یہ اس کے نوٹس تھے جو اس نے امتحان کی کامیابی کے لئے تیار کیے تھے اس نے یہ نوٹس ایرنا کو دے لئے ایرنا یہ ایسار دیکھ کر آنکھوں میں قیدت کے آنسو بھر لائی اس نے چاہا کہ ہاتم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لے لیکن آج کے ہاتم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ایرنا سلام کر کے چلی گئی دوسرے دن ایرنا نے ہاتم کو یونیورسٹی میں دیکھا ضرور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا لیکن اب اس کا زیادہ وقت یونیورسٹی کے لائبریری میں گزرتا تھا میں نے تو کسی نے محسوس نہیں کیا پھر ساتھیوں نے پوچھا کہ امتحان کے دس دن باقی ہیں اور تم لائبریری کے کیڑے بنے جا رہے ہو جبکہ یہ وہ دن ہیں جب امتحان میں پاس ہونے کی دھن میں طلبہ و طالبات سب بھوک بیا سب بھی بول جاتے ہیں ہاتھیں جواب دیتا میں امتحان کی تیاری سے غافل نہیں ہوں بلکہ میں اس سے بھی بڑے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں یہ اس کا وہ جواب تھا جو آدھا چوتھائی کسی کی سمجھ میں آتا اور کسی کی سمجھ میں بالکل نہیں یونیورسٹی میں ایرنا اور سکھ نوجوان کی محبت کے چرچے تھے لوگوں کو سکھ نوجوان کی شرط کا بھی علم تھا سب کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ بھئی دیکھی شرط پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہاتھیں ایرنا کیرہ ہمیں پہاڑ کی طرح کھڑا ہے اس سے ٹکر لینا ایرنا کے بس کی بات نہیں لوگ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ ایرنا بہت مطمئن اور خوش ہے ایرنا نے سکھ نوجوان کو یقین دلایا کہ وہ اول آئے گی سکھ نوجوان نے ہاتھیں کا اندیشہ ظاہر کیا تو ایرنا نے کہہ دیا کہ مجھے اس سے اندیشہ نہیں سکھ نوجوان ایرنا کے حوصلے پر دنگ رہ گیا اس کے دل میں ایرنا کی اول العزمی نے جگہ پیدا کی اور اس ناتے اس کے دل میں ایرنا کی محبت بڑھنے لگی ایدھر ہاتم اپنی سوچ اور فکر کی مناسبت سے اسلام پسند طلبہ کی تنظیم سے وابستہ ہو گیا ان کے اجتماعات میں بقائی دلی سے جانے لگا پھر جب امتحانات کے دو دن باقی رہے تو وہ اس تنظیم کے مرکز کی طرف روانہ ہو گیا ایرنا کو معلوم ہوا تو اس نے سکھ نوجوان سے کہا کہ دیکھا میں نہ کہتی تھی جو کام کیا اس نے وہ رستم سے نہ ہوگا موسیقی 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 موسیقی